نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبردار میں ہوں آپ کے ساتھ روحید سردانہ آج ورڈ سلیپ دے ہے لیکن کورونا وارس نے سب کی نیند دڑائی ہوئی آج کے خبردار کو آپ کورونا وارس وشی شانک کہہ سکتے کورونا کو لے کر پوری دنیا میں ایک طرح کی دہشت پھیلی ہوئی ہے اور اب اس وارس کے خلاف بھارت بھی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے آج بھارتی لوگوں کے مند میں بہت ساری آشنکہ ہیں لیکن آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس وارس کے پرتی جاگروک اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے شروعات بھارت سے جڑے تمام بڑے اپ ڈیٹس کے ساتھ کرتے ہیں کورونا میں بھارت نے اب تک 89 لوگوں کو اپنا مریض بنا لیا ہے نئے ماملے آندرپدیش، کیرل، کرناٹک، ڈلی اور یوپی میں سامنے آئے ہیں دیش کے 8 راجوں میں شکشن سنسطانوں کو بند کرنے کا آدیش جاری ہو گیا ہے مہاراشٹو میں اب تک 17 لوگوں میں کورونا باریس پوزیٹیو پایا گیا ہے پونے میں 10، ممبئی میں 3، تھانے میں 1 اور ناگپور میں 3 کیس پوزیٹیو پایا گیا ہے کورونا کی وجہ سے مہاراشٹو کے 5 شہروں میں سبھی سینیما ہال، جیم اور سویمنگ پولز کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یہ 5 شہر ہیں ممبئی، نوی ممبئی، پونے، ناگپور اور پیمپری چنچوا پرائیوٹ کمپنیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کرمچاریوں کو گھر سے ہی کام کرنے کو کہیں اس کے علاوہ کورونا کی وجہ سے بھارت اور دکھن افریقہ کے بیچ ہونے والے دونوں بھنڈے میچ بھی رد کر دیے گئے ہیں آئی پی ایل کے ٹورنمنٹ کی تاریخ بڑھا کر 15 اپریل کر دی گئی ہے اب کورونا کا پرکوب کم ہونے پر ہی آئی پی ایل شروع ہو پائے گا اس کے علاوہ دلی میں ایک بھی آئی پی ایل میچ نہیں ہوگا اگر 15 اپریل کے بعد آئی پی ایل ہوا تو آئی پی ایل کے میچوں سے رنگ غائب رہے گا بینا درشکوں کے خالی سٹیڈیوموں میں میچ کھلی جائیں گے ایک ہفتے آگے بڑھائی جانے کے باوجود آئی پی ایل کے گیارہ دن کم ہو جائیں گے ان گیارہ دنوں میں ہونے والے میچوں کی بھرپائی دن میں میچ کر آ کر ہوگی دن کم ہونے کے بعد بھی میچوں کی سنکھیا کم نہیں ہوگی ڈلی میں اس بیچ سبھی سیمینار اور ساروزینک کارکنموں پر روک لگ گئی یوپی میں سبھی سکول اور کالیج 22 مارچ تک کے لیے بند کر دی گئے نویڈا کی ایک فیکٹری میں کورونا وائرس کا کنفرم مریض ملا ہے ہریانہ میں 31 مارچ تک کے لیے کچھ دلوں میں سکول اور یونیورسٹیز بند کر دی گئے اتراخن میں کورونا کے 175 سندگد مریض نگرانی میں شیئر بازار میں آج کورونا وائرس کی وجہ سے صرف 15 منٹ میں 12 لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے آج صبح شیئر بازار میں 15 پرتیشت کی گیراوٹ آتے ہی ٹریڈنگ روک دی گئی تھی ویسے سٹاک ایکسچینج کا یہ نیام بھی ہے کہ 15 پرتیشت سے زیادہ گیراوٹ پر ٹریڈنگ روک دی جاتی اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف ضروری بینچ میں ہی اس دوران سنوائی کی جائے پردان منتری نریندر مودی نے سارک دیشوں کے ساتھ مل کر کورونا وائرس سے لڑنے کی رننیتی بنانے کا احوان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دکشن ایشیا کے تمام دیش کورونا وائرس سے نپٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اس رننیتی کو بنانے کے لیے تمام دیشوں کے راشترہ دکشوں کے بیچ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چرچہ ہوگی ویڈیش سے بھارت آنے والے لوگوں پر لگاتار نظر رکھی جاری ہے اٹلی سے ویڈیشی آتریوں کا جو دستہ بھارت آیا تھا اسے آئی ٹی بی پی کے کورنٹائن کیمپ میں رکھا گیا تھا سبھی سنکرمیت سولہ مریضوں کو اسپطالوں میں بھیجا گیا تھا آج یہاں سے 112 لوگوں کو چودہ دن کے بعد چھٹی دے دی گئی ان لوگوں میں کورونا نگٹیب پائے گیا تھا آج تک نے اس کیمپ میں جا کر جوکھیم بھری ریپورٹنگ کیے چلے گا کہ کورونا سے کیسے لڑ رہا ہے انڈیا آئی ٹی بی پی کے اس کورنٹائن سنٹر میں چین کے اوہان سے لوگوں کو لائیا گیا تھا جس میں دو دل سامل تھے پہلے کا جو دل تھا جس میں 406 لوگ سامل تھے دوسری بار 112 لوگوں کو اس میں لائیا گیا جس میں 36 ایسے لوگ ہیں جو ویدیش سے ہیں جس میں سے میامار بانگلہ دیش چین کے لوگ شامل ہیں تو آپ کو یہاں پر دکھانا چاہیں گے کہ آج ان کا 14 دن کا جو کورنٹائن کا سمیہ ہوتا ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور آج یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے یہاں سے جائیں گے آپ چین کے اوہان میں کہاں پر تھے اور کس طریقے کی آگے ایڈوائزری یہاں سے دی گئی ہے کہ آپ کو قدم اٹھا لیں ایکچولی سرم اوہان کے جو نیر سیٹی تھی ہیچانک وہاں کی یونٹسٹی سٹوڈینٹ ہے یہاں سے جانے کے بعد ہمیں بولا گیا ہے لیکن ایکس پورٹین ڈیز کی لیے آپ جان بھی رہو وہاں کا ایڈریس ہمیں دو اور جو بھی فیوچر میں کچھ چینجز آئے بوڑی میں جو بھی ہو ہم سے کونٹیکٹ کرو توراں اور جو ہمارے ڈسٹرک ہیں وہاں کے جو سی ایم اچو ہے ان کے نمبر بھی ہمیں پروائیڈ کروائے گئے ہیں جو ہماری ڈیٹیل ہے ان کو بیج دی گئی ہے ہم لوگ چائنہ میں ایچانک سے آئے ہیں ڈھائی سو کلومیٹر دور ہے لگ بھا گوہان سے اور ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ سیلف آئیسولیشن میں رہنا ہے چودہ دن اور باقی آپ کو ہینڈ واش اور سینٹائزیشن جو بھی آپ کر رہے ہیں ویسا ہی کنٹینیو کرنا ہے اور کراوڈڈ پلیسز کو آبوائٹ کرنا ہے آئی ٹی بی پی کے چھاولا کیمپ میں جہاں پر کورینٹائن سینٹر بنایا گیا ہے وہاں کس طریقے کی ویوستہ ہے وہ میں آج یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الگ طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے کئی یہاں پر دروازے ہیں اس کے بعد ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے گارڈ بھی یہاں پر موجود رہتے ہیں کہ کوئی بھی بیویقتی اس میں اندر نہ جا پائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر بچے بھی جو چین کے اوہان سے آئے ہیں ان کو بھی یہاں پر رکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بیڈ ہیں وہ لگائے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے اور دوسری ویوستہیں کمپیوٹر چلانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ساری ویوستہیں دی گئی ہیں ہم نے پورا کا پورا رہنے کا پربند کیا ہے ہماری میڈیکل ٹیم ٹونٹی فور انٹو سیون ان کی دیکھ وال کے لیے تھی کسی پرکار کا بھی اگر کوئی سمٹم تھا تو اسی ٹائم پہ اس کا جان کیا گیا تھا ٹریٹمنٹ کی گئی تھی تو ہمیں خوشی ہے کہ سارے کے سارے جو یہاں پہ رکے ہیں ہمارے دیش کے ناغریک اور ویدیش کے ناغریک وہ بہت ہی اچھی اور ہیلڈی اور خوش ویوستہ میں آج اس کیمپ کو چھوڑ کر اپنے گھر جا رہے ہیں کیا سیچویشن تھی چین کے وہان میں آپ نے پورا وہاں پر دیکھا ہے حالانکہ بھارت میں بھی اب بہت سارے کیسز ایسے بڑھ رہے ہیں سر چین میں سوچویشن تھی بہت ہی خراب تھی جیسے یہاں پہ تو ہم اپنی لینگویج میں ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں ڈاکٹروں کو لیکن وہاں پہ ہمیں ایکسپلین نہیں کر پاتے یہ میرا ریل کی گھٹنا تھی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی تو آپ ان سے بتا سکتے ہیں سر اُس دن ہم لوگ سوکے ہی اٹھے تھے مورننگ میں سات بجے ہمارا آٹھا خطب ہو گیا تھا تو ہم نے ہیلپ مانگی تھی کسی سے کہ فورڈ نہیں تھا تو پھر اچانک سے سات بجے کے ٹائم میں بہت سارے ڈاکٹر اور پولیس ہمارے گھر پہ آگئے تھے مورننگ میں تو وہ اچانک سے پھر ہمارا ٹیمپریچر چیک کرنے لگے میں سوکے ہی اٹھی تھی تو اے سی کے سامنے بیٹھتے جسٹ تو میرا ٹیمپریچر بہت شاید اس ٹیم زیادہ تھا انہوں نے دو تین بار چیک کیا پھر اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا لیکن اگر وہاں پہ چائنا میں اس ٹائم پہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر کسی کا ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اسے دبرستی کھیچ کے لے جاتے تھے گھر سے تو وہ بہت ڈر لگ رہا تھا اور بہت روئی تھی میں اس دن تو وہاں پہ بس یہ لگ رہا تھا کہ اپنے دیش کا واپس جا پائیں گے پتہ نہیں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے وہ سیچویشن اچھی نہیں تھی وہاں پہ بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے ہے کہ آپ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے کھانے سے پہلے اپنے جب باہر جائے تو کسی چیز کو چھوئے نہ چب تک ضرورت نہ ہو تب تک اور اگر آپ کو چھونا پڑا فر ایکزامپل ڈور نوبز ہوتے ہیں یا پھر ریلنگ ہوتی ہے لیفٹ کے بٹن ہوتے ہیں اگر اس کو چھونا پڑے تو پھر اپنے ہاتھ میں سانیٹائزر رکھے اور اپنے مو کو ہاتھ مت لگائے تو ہمارے ساتھ اس سمیں امیتیش آنند ہے جو ویژیانک ہے کیلیفورنیا انیورسٹی سے لائب موجود ہیں ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو آپ سب کو کورونا کے بارے میں پریشان کر رہے ہوگے امیتیش جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کورونا وائرس کے لکشن کیا ہے عام سردی زکام سے لکشن کتنے الگ ہوتے ہیں کورونا وائرس کے لکشن اس کے عام سردی زکام سے بہت زیادہ الگ تو نہیں ہوتے ہیں لکشن ہوتے ہیں اس میں جو دوسرے فلو میں ہمارا جو رنی نوز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کیس میں رنی نوز بہت زیادہ کامن نہیں ہے لیکن صرف لکشن کو دیکھ کے یہ پتہ کرنا کہ یہ کورونا وائرس ہے یا پھر کوئی اور سردی زکام ہے یہ مشکل ہے کیونکہ بہت اوور لائپنگ سمٹمز ہیں لیکن سردی زکام تو سامانتہ ہو جاتا ہے ایسے موسم میں جس میں لگاتار بدلہ ہو رہا ہو خاص طور پر آج جیسے یہاں اتر پردیش کے کئی لاکھوں میں بارش ہوئی ہے اولے پڑ رہے ہیں چھوٹے بچوں کو اس طرح کا سردی زکام پکڑ لیتا ہے تو پتہ کیسے لگے پریوار کو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے انفورچنٹلی اس کو پتہ کرنے کا طریقہ صرف جو بھی ایک پی سی آر بیس ڈیڈیکشن ہے جو کی کچھ لیپس ہیں جو اس کو کر پا رہے ہیں اس لیے اگر کسی بھی طریقے کا سیمٹم آ رہا ہے جو کی سردی زکام کے جیسا بھی لگ رہا ہے تو میری صلاح یہی ہوگی کہ اپنے فیجیشن سے کانٹیک کریں ہسپیٹل کو انفارم کریں اور ان کو فالو آف پروسیجر کرنے دیں ہم اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ صرف کسی پیشن کو دیکھ کے یہ بتا دیں کہ یہ سیمٹم سردی زکام کا ہے یا پھر کورونا وائرس کا ہے دنیا بھر کے دیشوں میں اتنے سارے کیسز آ رہے ہیں کیا ہر کوئی جس کو سردی زکام فلو اس طرح کے لکشن ہے وہ جا کے ٹیسٹ کرا سکتا ہے یہ تائے کرنے کے لیے کہ اسے کورونا وائلہ زکام سردی ہوا یا سامان نے زکام سردی ہوا یہ آپ نے بہت ہی ویلیڈ کوشن پوچھایا گی کیا ہر کوئی کروا سکتا ہے کروانا چاہیے کروا سکتا ہے یا نہیں یہ بہت پرابلم والی بات ہے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے جو اس کے دیکشن کے لیے کٹ ہے اس کی سپلائی بہت جگر لیمٹیڈ ہے جو لیبس اس کے دیکشن کے لیے کے پیبل ہیں ان کے نمبر سے لیمٹیڈ ہیں تو انفورچنیٹلی ہر کسی کا یہ چیک کر پانا مشکل ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اپائی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی دیٹ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت سارے کیسز کے اور ہمیں پتا ہی نہیں چل پا رہے کیونکہ ہم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو انفورچنیٹلی دوسرا کوئی اپائی نہیں ہے اس کو پتا کرنے کا اور اچھی بات یہ ہے کہ نئے نئے کٹس آ رہے ہیں مارکٹ میں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیپس جو ہیں وہ اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ بول رہی ہیں کہ ہم بھی والٹیر کریں گے جیسا ابھی کل ہی میں نے سنا تھا کہ یونیورسیری واشنگٹن میں جو سکول آف میڈیسن ہے وہاں پہ گریجوٹ سٹوینٹس کو بھی ایز وولنٹیر ریکویسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہیلپ کریں دیٹیکشن میں تو ابھی پوری سائنٹوک کمیونٹی پورے جو فرمن منسٹری ہیں ان کے سامنے بڑا چیلنج ہے وہ کوسس کر رہا ہے اس چیلنج کو میڈیگیٹ کرنے کا لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا دوسرا کوئی اپائی نہیں ہے اس کو دیٹیکٹ کر پانے کا تو سابدھانی میں ہی بچاب ہے سابدھانی یا کیا کیا بھرتنی چاہیے امیتیش جی سے ہم آگے پوچھیں گے اس کے پہلے ذرا کچھ تصویریں آپ کو اور دیکھنی چاہیے کیونکہ کورونا کی دہشت کے بیچ پوری دنیا میں اب نمستے کرنے کا ٹرنڈ چل پڑا ہے لوگ ہینڈشیک کرنے یعنی ہاتھ ملانے یا گلے ملنے کی بجائے نمستے کو اپنا رہے بھارتی پرمپراؤں میں نمسکار کا ایک وشیش تھان ہے اسے ابھیوادن کا سب سے اچھا طریقہ مانا گیا ہے کیونکہ اس میں سامنے والے کے شریر سے کسی طرح کا سمپرک نہیں ہوتا اور سنکرمن کا خطرہ نہیں رہتا شاید اسی لیے امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ سے لے کر فرانس کے راشپتی ایمانویل میکنو تک اور پرنس چال سے لے کر ازرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو تک ہر کوئی اب نمستے کر رہا ابھی تو لوگ کورونا کے در کی وجہ سے نمستے کو اپنا رہے لیکن نمستے کے کئی اور فائدے ہیں ابھیوادن کا یہ طریقہ کورونا کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنکار سے بچاتا پوری دنیا آج کل نمستے کی عادت ڈال رہی ہے کورونا وائرس کے ڈر نے نمستے کو گلوبل سویکارتہ دلوا دی ہے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے پوری دنیا اپنی عادتیں بدل رہی ہے اب دنیا کے بڑے بڑے نیتا اور سیلیبرٹی ہینڈشیک سے کترہ رہے ہیں اور دور سے نمستے کر کے ابھیوادن کر رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے جن عوشتی دیوز پر دیشواسیوں سے انرود کیا تھا کہ پیچھے لوٹ جائیے کورونا وائرس کو بھاگانا ہے تو ہاتھ مت ملائیے نمستے کو اپنائیے پوری دنیا آج کل نمستے کی عادت ڈال رہی ہے اگر کسی کانر سے ہم نے یہ عادت چھوڑ دی ہے تو ہم بھی ہاتھ ملانے کے بجائے اس عادت کو پھر سے ڈالنے کا بھی میں سماتا جو اتمن سمائے ہیں نمستے کر کے ہی ایک دوسرے کو گریٹ کرنا چاہیے لگتا ہے پی ایم کی یہ اپیل پوری دنیا کے نتاؤں نے سن لی ہے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کو اپنا لیا ہے آج سوشل میڈیا پر اچانک نمستے ٹرینڈ کرنے لگا جب امریکی راشتباتی ڈونالڈ ٹرمپ نے واشنگٹن آئے آئرلینڈ کے پردھار منتری سے نہ تو ہاتھ ملایا نہ ہی گلے ملے بلکہ انہیں بڑے ہی آدر سے نمستے کیا صرف ٹرمپ ہی نہیں نمستے والی یہ فیلنگ دنیا کے تمام نتاؤں اور سیلیبرٹیز کے من میں گھر کر چکی ہے اس سے پہلے کل لنڈن میں پرنس چارلز بھی نمستے کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے بریٹش راج گھرانے کے پرانے چراغ پرنس چارلز کا یہ کرونا پروف انداز سوشل میڈیا پر سب کو بھایا فرانس کے راشتباتی ایمینویل میکرو نے بھی سپین کے راجہ اور رانی سے ملنے پر ہاتھ نہیں ملائے صرف نمستے کیا یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یورپ میں سواس سے سمبندی سنستاؤں نے لوگوں کو ہاتھ نہ ملانے اور گلے نہ ملنے کی سلاح دی ہے اس بیچ فرانس کے سنسکرتی منتری میں بھی کورونا وائرس پوزیٹیب پایا گیا ہے اسرائیل میں لوگوں کے بیچ نمستے کا چلن بڑھا ہے کورونا وائرس کے پرکوپ سے بچنے کیلئے اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نیتنیاہو نے بھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کر کے بھارت کے پارمپری کا بھیبادن یعنی نمستے کو اپنانے کی سلاح دی تھی اور کہا تھا کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں یونیسیف کی برینڈ ایمبیزڈر پریانکا چوپڑا اور سلمان کھان نے بھی کورونا وائرس کے بڑھتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے نمستے کرنے کی اپیل کی ہے پوری دنیا میں نمستے کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کئی کارن ہیں بھارتی یہ پرمپرا میں نمستے کا بڑا مہتو ہے نمستے شبدگارت ہے نمستے سنسکرط کا شبد ہے جس کا سادھارن ارث ہے آپ کا مان کرتا ہوں بھارتی یہ سنسکرطی میں آدھر ویقت کرنے وینمر بننے اور آدھیاتمک وکاز کے لیے نمستے کی پرمپرا ہے نمستے میں اپنے اہنکار کو گھٹانے کا بھاو ہوتا ہے ہمارے دیش کی پرمپراوں میں مانا جاتا ہے کہ اس سے من شد ہو ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کر نمستے کرنے والے ویقتی پر جانے انجانے ایک منو بھگیانک دباؤ پڑتا ہے ہاتھ جوڑ کر آپ آکرامک اور کروڈھت نہیں ہو سکتے اوچھی آواز میں بات نہیں کر سکتے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہاتھ جوڑ کر ویقتی اپنے آپ ہی تھوڑا شانت ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نمستے کرتے ہوئے سامنے والے کو چھونے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے سنکرمن کا خطرہ بھی نہیں ہوتا ظاہر ہے کرونا وائرس کے سنکرمن کے اس دور میں لوگ نمستے کی طرف پڑھ رہے ہیں اور ہینڈشیک سے پیچھا چھوڑا رہے ہیں نمستے کے سامنے آج کل ہینڈشیک کی کیا حیثیت ہے یہ جاننے کے لیے آج ایک بار پھر جرمن چانسلر انجیلا مرکل اپنے ایک منتری سے ہینڈشیک کیلئے ہاتھ بڑھاتی ہیں لیکن منتری مہودے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیتے ہیں سامانے سمیہ میں تو اسے بہت خراب ویوہار کی شرینی میں رکھا جاتا لیکن کرونا وائرس کی دہشت نے اسے بھی ایک ہلکا فلکا لمحہ بنا دیا آج تک بیورو جی لیکن نمستے کر کے آپ لوگوں کے سمپرک میں آنے سے بچ جائیں گے مگر آپ کا موبائل فون جو لگاتار کہا جاتا ہے کہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ اس کی استطی ٹوالٹ سیٹ سے بھی گندی ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا کریں گے الگ الگ ریسرچ اس کے لئے سامنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ امیتیش آنند اس وقت موجود ہیں ویڈیانک ہیں کیلیفورنیا سے لگاتار ہمارے ساتھ ہیں ٹی وی کا ریموٹ موبائل فون ان کے بارے میں کہا جاتا امیتیش جی کہ یہ ٹوالٹ سیٹ سے بھی گندی ستتی میں ہوتے ہیں اگر وائرس کے نظریت سے اس کو دیکھا جائے تو کیا ان سے بھی کرونا پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے جی ہاں بہت حد تک ان سے بھی کرونا پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز کو آپ تچ کر رہے ہیں جس کو کی اور ہی لوگ تچ کرتے ہیں جو کی سارونین جگھوں پہ ہے تو اسے تچ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو ساف کریں اگر سوپ سے کلین نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم سینٹائیزر یوز کریں لیکن اتنے کہ باوجود ایک اچھی چیز جو نکل کے آرہی ہے اور خاص کر کے کچھ ایسی کنٹری جیسے یوکے میں اس کی بہت پاعت ہو رہی ہے ایک کانسپٹ ہے ہرڈ ایمینٹی تو ہرڈ ایمینٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے گروپ یا کالیکشن تو ایسا انید کیا جا رہا ہے کہ یا تو ہم پورے چھتر کو لگڈاؤن کر دیں کیسے کو باہر نہ آنے دیں جو کہ یہ کئی جگہوں پہ مشکل ہو رہا ہے خاص کر کے اگر میں انڈیا کی بات کروں انڈیا کے لیے آج کی ریٹ میں میجر پرابلم نمبر کسیز نہیں ہے انڈیا کی لیے میجر پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کیسے ہیں وہ بہت سٹیٹس میں دیسٹریبیٹڈ ہے تو پھر لگڈاؤن کرنا بہت مشکل ہے کیسے کسی پورے کنٹری کو لگڈاؤن کر دو گئے اور یہ ایڈلی جیسی چھوٹی کنٹری نہیں ہے انڈیا کا ایریا بہا بڑا ہے تو یہاں پہ ایک دوسری چیت جو ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے ہرڈ کمیونٹی ہرڈ ایمیونٹی تو ہرڈ ایمیونٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو سسٹیپل پاپولیشن ہے جو کی ایج سکسٹی پلس والا پاپولیشن ہے اگر آپ ان کو آئیسولیٹ کر دیں تو جو ریزیسٹن پاپولیشن ہے جو کی اس وائرس کے آگے جس کے اندر ایمیون ریسپونس ڈبلپ ہو سکتا ہے وہ کیا کرے گا کہ اس وائرس کے انفیکشن کو کنٹین کر دے گا تو پھر اس کا جو انفیکشن ہو باہر نہیں جائے گا تو ایک یہ بھی امید ہے کہ اگر اس کا جو سپریڈ ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو شاید ہرڈ ایمیونٹی ہمارے کام آئے گا پچھلے کچھ دنوں میں چیزیں بہت تیزی سے بدلی ہیں اور لگاتار دیشوں میں ایک کے بعد جہاں کچھ شروعاتی دنوں میں چیزوں کو ہلکے میں لیا گیا یہ مانا گیا کہ اس سے بہت زیادہ چنتیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہاں دیکھا گیا کہ دو سے تین دن میں ماملے کئی کئی گناہ بڑھ گئے کیا اب اس میں کچھ کمی آ رہی ہے کچھ بہتر سنکیت ہیں دنیا کے لئے اس میں کمی آ رہی ہے اگر آپ صرف ایک چائنا کا ہی کیس دیکھیں تو چائنا ایک آج کی ریٹ میں ایک 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 زامپل بن گیا ہے جس نے کیسے شروع میں situation کو ignore کیا اور بعد میں serious ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ڈیسمبر کے مہینے میں جب وہ ignore کر رہا تھا cases کو تو اس نے ایک epidemic کی جب پورا pandemic کا روپ لے لیا لیکن پھر positive side یہ ہے کہ جب چائنا serious ہوا جب اس نے پورا quarantine پورا lockdown کرنا شروع کیا تو آج کی ریٹ میں دیکھو آج کا بھی آپ کا بھی report تھا کہ کل صرف آٹھ نئے ماملے آئے ہیں serious situation ہمیں serious ہونا ہے اور serious ہونے کا مطلب ڈڑھنا نہیں ہے پانک کرنا نہیں ہے serious ہونے کا مطلب ہے کہ جتنا ہو سا کہ ہم care کریں گے اب آپ کو دنیا بھر میں corona بارے سے جڑے کچھ بڑے update سمدھے پوری دنیا میں corona کے مریضوں کی سنخیہ 138153 تک پہنچ گئی اب تک 5,080 لوگوں کی موت کی پشتی پوری دنیا میں ہو چکی ہے جبکہ 70,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے چین میں corona کا اثر اب کچھ کم ہوا ہے لیکن australia میں 24% کی بڑھتری درج کی گئی سنگاپور نے اپنے سمدھری بندر گاہوں پر آنے والے جہازوں کو کنارے آنے سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے فرانس میں سبھی سکول ڈنمارک اور آئیلینڈ میں بھی لکڈاؤن کی گھوشنا ہوئی یورپ کے کئی انہے دیشوں میں بھی لکڈاؤن کی ستتی ہو چکتی ہے ایران سے دل دہلانے والی تصویریں دنیا کے سامنے آئی ہیں سیٹلائٹ تصویروں سے خلاصہ ہوا ہے کہ بڑی کے میچ کورونا وائرس کی وجے سے رد کر دی گئے ہالی ووڈ کی فلم فارس ڈ فیورس 9 کی ریلیز کورونا کی وجے سے اپریل 2021 تک کے لئے ٹال دی گئے یہ فلم اسی سال مائی میں ریلیز ہونے والی تھی یہاں آپ کو تصویروں کے ذریعے آج یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے تمام بڑے شہروں میں کیسے کرونا وائرس نے لک لگا دیا تمام دفتر اور سارجن ستھلوں کو بند کیا گیا کئی شہروں میں سڑکیں ویران ہو گئی ہیں ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ سنسان ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں اور اس مشکل وقت کے گزر جانے کا انتظار کر اکانومیس نے گوگل کی مدد سے چار مارچ سے لے گی مارچ کے بیچ دنیا کے الگ الگ شہروں کے میٹرو سٹیشن کے آس پاس بھیل کا بشنیشن کیا اور اس میں پتا چلا کی روم کی سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کی سنخیہ 36 پرتیشت سے بھی کم ہو گئی ٹوکیو میں پیدل چلنے والے 24 پرتیشت کم ہو گئے پیرس میں 17 پرتیشت ہونگ کونگ 12 پرتیشت اور لنڈن میں 9 پرتیشت پیدل چلنے والے کم ہو گئے ان شہروں کے علاوہ بہت ایسے شہر خاموشی اور ویرانی دیکھتے ہم ایک ایک کر آپ کو چہروں کی تصویر دکھا جن سے آپ پتا چلے گا کہ شہروں کی چہل پہل کیسے کم ہو گئی سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں امریکہ کا شہر نیو یورک وہ کس طریقے سے ویران ہو آپ کے سامنے دو تصویر ہیں پہلے کی بھی اور اب کی بھی پہلے جن سڑکوں پر چہل پہل تھی جن سٹیشن پر بھیڑ بھاڑ رہتی تھی وہاں اب آپ کو کیول سنیٹائز کرنے والے کرمچاری دکھائی پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ پوری طرح سے وہ جگہ کھالی اس کے بات اٹلی کے شہر وینیس کو دیکھئے پورے اٹلی میں 6 کروڑ لوگ اس سمیہ اپنے گھروں میں بند رہنے کو مجبور ہیں اٹلی کے تمام بڑے شہر ایسے ہی ویران پڑے ہیں جو کبھی رنگینیوں سے گلزار رہتے تھے فرانس کا شہر پریس جہاں بڑی تعداد میں ٹوریس ہر سال آتے فرق آپ دونوں تصویروں کو دیکھ کر محسوس کر سکتے کہ پہلے وہاں کیا ستھیتی ہوا کرتی تھی اور آج کے حالات کیا ہیں اب ذرا چین میں شنگائی کی تصویریں بھی آپ کو دکھاتے جن سڑکوں پر چہل پہل رہا کرتی تھی وہاں اب سنسانیت اس کے لابا ایران کے تہران میں جو فرق آیا ہے اسے بھی آپ تصویروں میں محسوس کر سڑکوں پر کیول آپ کو سرکش کر میں دکھائی دیرے پہلے سڑکیں بھیڑ بھری رہتی تھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں حالات کیا اور اس وقت ایک بڑی خبر بھی آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ میں حالات جس طریقے سے ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ سنکت بل رہے امرجنسی لگانے کے بارے میں ویچار کرنے لگا ہے اور امیتیش آنند ہمارے ساتھ ہیں لگتار جن سے ہم بات کریں ویڈیانک ہیں کلیفورنیا سے لائیو ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں امیتیش مجھے سن پانے اگر آپ تو اس کا ارث یا اثر ہوگا امریکہ میں امرجنسی گھوشت ہونے کا ہم چیلیو آنند اگر اگر امرجنسی کہ ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ US پورا ہی ایک نام سیریس موڈ میں آ چکا ہے اور I won't be surprised کہ ایک پورا ہی امرجنسی اسے گو سے پہلی ہے شکریہ آمیتر جی آج تک کے درشکوں کو جانکہ رہی دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ڈاکٹر رامن آر گنگا کھیڑ کر آ چکے ہیں سواغت ہے ڈاکٹر ساب آپ کا ڈاکٹر ساب آئی سی ایم آر یعنی کہ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت ایسی پرستیتی سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے جس کا سامنا امریکہ کر رہا ہے یا دنیا کے اور دیش کر رہے ہیں نہیں امریکہ اور بھارت کا جو آؤٹ بریک ہے اس میں کافی فرق ہے کیونکہ ہم کو ایک سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے دیش میں ابھی بھی جو کیسے سو رہے ہیں وہ کو ایمپورٹیڈ کیسے ہیں یا تو باہر سے آئے والا آدمی اس کو بیماری دکھ رہی ہے یا اس انسان کو جو باہر سے آیا تھا اس کو بیماری ہے اس کے سمپرک میں آئے والے لوگوں کو دکھ رہی ہے لیکن امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں یہ کمیونٹی لیول پہ فائل چکا ہے تو دونوں کے سٹیجے میں فرق ہے تو آج اس سٹیج میں ہم رہتے ہوئے ہم لوگوں نے جو سٹیپس لئی ہیں جیسے ویسا کا بین کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کنٹریز سے جو کنٹریز ورس آفیکٹڈ ہے وہاں سے کسی کو آنے نہ دینا اس قسم کی جو ہم نے سٹیپس لئی ہیں اس کا پرینام ہمارے لیے پریاب دیکھے گا ایسا ہمارا انداز ہے اتنے سٹیپس لینے کے باوجود بھی اگر ہم کمیونٹی ٹرانس میشن میں اگر پہنچ گئے تو شاید یہ دربھاگیا ہوگا یعنی ایسے اگر دیکھا جائے تو میں جیسے ایک ہی لفظ میں بولوں گا کہ میں نے میرے زندگی میں کبھی کوئی infectious disease کے خلاف سرکار نے اتنا comprehensive قدم کبھی اٹھایا ہے یہ میں نے دیکھا نہیں تھا جو آج ہم کو دیکھ رہا ہے medical facilities کے سطر پر بھارت ایسے کسی pandemic سے لڑنے کے لیے تیار ہیں medical facilities میں ہمارے پاس تو competence ہے technical competence میں ہم کسی سے کم نہیں ہے رہا سوال یہ ہے کہ ہم کو کیا اتنے beds ملیں گے اتنے intensive care units ملیں گے ventilators اتنے رہیں گے کیا لیکن ہم کو ایک بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے پاس اتنی سنکھیا یہ مریضوں کی ہونے کے لیے ہم نے جو steps اٹھائے ہیں اسے آج کے طور پر تو ہم کو ایسے نہیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑا ہو جائے گا اور ہماری پوری جو وعدے کی یہ ویوستہ ہے اس کو بڑی threat ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے سرکار نے panic button جلدی دبا دیا آپ اس کو panic کہیں یا ہم لوگوں کی ہم نے زیادہ precaution لیے والے steps رکھنے کی کوشش کریں یہ تو perception ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی خطرناک بیماری جو تیزی سے دنیا میں فائل رہی ہے اس کو روکنا ہے تو ہر stage کے اوپر ہم کو جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ تھوڑے سے سکت اٹھانا پڑے گا وہ آگے نہ بڑھے اس کے لیے ہم نے سکت قدم پہلے ہی اٹھانا ہے ہمارے دیش کے لیے اچھا بنتا ہے لیکن جتنی آبادی ہمارے دیش کی ہے اور جو ڈاکٹروں کا انوپات ہے ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے دس ہزار پر ایک ڈاکٹر اور جو پیپل ڈنسٹی ہے چین کے مقابلے اگر آپ تلنا کرتے ہیں تو وہ دھائی سے تین گناہ زیادہ ہے اس پرسطیتی میں کیا ہم کسی بڑے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں آج ہم جو پریشان ہو رہے ہیں آج ہم بولتے ہیں 75 cases ہیں ہماری آبادی دیکھو وہی آبادی 135 کروڑ کی آبادی ہے 75 لوگ کو بیماری ہو گئی تو ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں سکت قدم ہے 75 اور 135 کروڑ کا جب آکڑا دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو جس دھنگ سے ہم نے کام کیا ہے ہم کو ایسے نہیں لگتا ہے کہ پوری اوورویل کرے گی سسٹیم کو آج آپ جب باہر کے دیش سے تلنا کرتے ہیں تو وہاں تو پہلے سے community transmission ہو چکا تھا ان کی اس میں جو community diagnosis بولیں گے وہ لیٹ ہوا کہ ہمارے دیش میں یہ بیماری آئی کیا وہ ہم نے صحیح دھنگ سے کیا ہم ہم نے ایسے اگر دیکھا جائے تو ہم نے وہاں سے students اوٹھا کے لائے ہم ایران سے لوگ لے کے آ رہے ہیں اٹلی سے لوگ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم کو جو بھی ہے وہ باد میں اگر آیا بغیر پوچھے اگر آیا اور اس کو بیماری ہے اس سے روکنے کے لیے ہم کو یہ اچھے steps ہم لوگوں نے لیے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے آج کے طور پر جیسے میں بولتا ہوں میں کوئی خدا نہیں ہوں لیکن ایک بول سکتا ہوں کہ ہم اتنا نے ڈرے کہ 75 لوگوں سے اس کے سو سو دو دو سو کانٹیک بھی رہے ہیں تو وہ سنکھیا ہیتنی چھوٹی ہے آج تو ہم اس کو برابر گھنگ سے ہینڈل کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار گمبیرتہ سے لے رہی ہے لیکن لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں اس چیز کو ابھی کیونکہ فرانس کے لوگوں کا کہنا ہے اٹلی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شروعات میں جب ان کو یہ باتیں بتائی گی تھی تو ان کو بھی لگتا تھا کہ سامان نے فلو ہے بکھار ہے اسے تو ہم لوگ لڑی سکتے لیکن جب اچانک سے مریضوں کی سنکھیا تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ بڑھنے لگی اور آج لاکڈاؤن کی ستھی آئی ہے تو وہ دنیا کے اور دیشوں کو میسیج دے رہے ہیں وہاں کے لوگ کہ ہماری طرح ہلکے مت لیجے گا ہلکے مجھے نہیں لگتا ہے ہمارے لوگ ہلکے سے لے رہے ہیں ایکچولی آپ نے آیا تو پینک فائل چکا ہے وہ پینک کے حساب سے اگر آپ نے دیکھا ہے تو لوگ ایک دوسری سے ملتے وقت ذرا سمل کے مل رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی سنتے ہیں کہ ماسک مل نہیں رہے ہیں آپ کو سینٹائزر نہیں مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے لوگوں میں جاگرکتہ آئی ہے لیکن ڈر کے مارے اگر ہم یہ کرنے جائیں تو اس کا اثر زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں اس لیے ہم کو کہیں تو بیلنس لانا پڑے گا ان کے جہاں جو ہوا ہے میں نے اس میں پریشان نہیں ہونا ہے کہ امریکہ میں امرجنسی آ جائے گی یا چائنا نے پورا لوگ ڈاؤن کیا تھا پوری ملٹری کا استعمال کیا ان کے گھردار بھی بند کیے تھے لیکن یہ حالت ہمارے آئے گی کیا اس کے بارے میں ہم نے سچائی سے دیکھنا ہے دونوں کا بیلنس رکھنا ہے پینک بھی نہیں لیکن پرکوشنس کو بھولنا بھی نہیں ہے کامپلسنسی بھی نہیں آنا ہے شکریہ ڈاؤں